اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد نصیر الدین خادری اور آپ دیکھ رہے ہیں فیمس سٹی اردو نیوز آپ کی اہم خبریں اسلام علیکم ناظرین فیمس سٹی نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے اتر پردیش کے سابق وزیر اور سماج وادی پارٹی کے موجودہ رکنے اسمبلی آزم خان کو آج سیتہ پور جیل سے رہا کر دیا گیا ہے ان کے استقبال کے لیے شیوپال یادہو اور آزم خان کے دونوں بیٹے پہنچے سماج وادی پارٹی کے سینئر رہنمہ آزم خان کو آج دو سال تین ماہ بعد جیل سے رہا کر دیا گیا وہ سیتہ پور جیل میں قید تھے رگتی شیل سماج وادی پارٹی کے صدر شیوپال یادہو اور آزم خان کے دونوں بیٹے عبداللہ اور عدیب ان کا استقبال کرنے اور انہیں لینے سیتہ پور جیل پہنچے آزم خان کو سپریم کورٹ نے انیس مائی کو عبوری زمانت دی تھی سپریم کورٹ نے کہا کہ آزم خان کی زمانت کے شرائط کا فیصلہ ٹرائل کورٹ کرے گی اور عام زمانت کے لیے آزم کو دو ہفتوں کے اندر مناسب اور مجاز عدالت میں درخواست دینا ہوگی سپریم کورٹ نے واضح طور پر کہا کہ ٹرائل کورٹ سے باقاعدہ زمانت ملنے تک عبوری حکم نافذ رہے گا اہم بات یہ ہے کہ آزم خان اسی سے زیادہ مقدمات سے گزشتہ باویس ماہ سے سیتہ پور جیل میں بند تھے آئیے دیکھتے ہیں یہ خاص خبر ہر اہم اور خاص خبر کے لیے ہمارے نیوز چینل فیمسیٹی نیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں فیس بک پر لائک کریں انسٹرگرام اور ٹویٹر پر فالو کریں